بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ مراج اعلان نبوت کے دسمیں سال اور مدینہ ہجرت سے ایک سال پہلے مکہ میں پیش آیا ماہ رجب کے ستائیس میں رات ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں آج کی رات میری تصویح بیان مت کرو میری حمد اور تقدیس کرنا بند کر دو آج کی رات میری اطاعت اور بندگی چھوڑ دو آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو اے جبرائیل میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیدہ کر دے اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے رزوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالہ لگا دے خلد برین کی ہوروں سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کریں اور جنت کی محلوں کی چھتوں پر کھڑی ہو جائیں مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے آج کی رات میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا حکم ربی ہوا اے جبرائیل اپنے سات ستر ہزار فرشتے لے جاؤ حکم الہی سن کر جبریل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں آپ نے ایسی سواری کا انتحاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کا بھی میسر نہیں ہوئی ہوگی میسر ہونا تو دور کی بات ہے دیکھی تک نہیں ہوگی اس سواری کا نام براک ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براک پر کوئی سوار نہیں ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براک کا ہلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سینہ سرخ یاکود کی معنی چمک رہا تھا اس کی پشت پر بجلی کوندتی تھی ٹانگیں سبز زمورد دمت جسر اور اس کی گردن یاکود سے بنائی گئی تھی بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاکود کے دو رکاب عویزہ تھے اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سردار کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براک پر راک کی راہ ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھاملی حضرت میکائل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اکسا کی طرف روانہ ہوئے آپ کی سواری وادی بتھا پہنچی جہاں خجور کے بے شمار دغت ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہاں اتر کا دو رکعت نفل ادا کیجئے یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مراد کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پاڑ رہے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قجسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لئے ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سم ارج بھی پھر مجھے اوپر لے جایا گیا براک کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براک پہلا قدم رکھتا فوراں ہی پہلا آسمان آ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹ کٹایا دربان نے پوچھا کون ہے جواب دیا جبرائیل دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربان نے کہا مرحبہ دروازے انہی کے لئے کھولے جائیں گے چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا آسمان ابل پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حشام دید کہا دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعیہ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حشام دید کہا تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پانچمیں آسمان پر حضرت حرون علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتمیں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرات المنتحہ تکمچیں اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم رکھ گے اور عرض کرنے لگے یا حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لئے ایک جگہ مقرر ہے اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات میرے پروں کو جلا کر راک کر دیں گے یہ میرے مقام کی انتہا ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفت اور عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز صدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے پھلا گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے این عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی قرآن مجید محبو محبوب کی ملاقات کا منظر الفاظ میں بیان کرتا ہے سورہ نجم آیت نمبر چھے اور سات پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب مراج عالم مقام کے سب سے اونچے کنارے پر تھے یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا پھر اس نے میرے دونوں کنتوں کے درمیان اپنا ید قدرت رکھا اس سے میں نے اپنے سینہ میں تھنڈک پائی اور زمین آسمان کی ہر چیز کو جان لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیا آتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر پچاس نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے اپنی قوم پر خوب تجربہ کیا آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور دس نمازیں کم کرا لی پھر ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کم کرانے کے لیے کہا حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار نہ اٹھا سکے بار داہ نمازیں کم کرا نماز میں کمی کی التجا کی کم ہوتے ہوتے پانچ وقت کی نماز رہ گئی اس موقع پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم اپنی بات بدلتے نہیں اگرچہ نمازیں تعداد میں پانچ وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب دس گناہ دیا جائے گا میں آپ کی امت کو پانچ وقت کی نماز پر پچاس وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا موسیقی